جی اسلام علیکم میں ہوں عویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں پروفیسر طاہر ملک آج ہم خوبی سی گفتگو کریں گے ان کے ساتھ یہ جو عمران خان صاحب نے ایک وقت ایر کال دے دیا ہے پریٹ گراؤنڈ میں جلسے کی عوام کو وہ بار بار باہر نکلنے کی تلقین کرتے ہیں کیا اس سے کچھ ان کو مطلوبہ نتائج مل رہے ہیں یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نئی حکومت ہے آپ کو خیر ان کو تقریباً دو ڈھائی ماہ ہو گئے ہیں کیا ان کے کچھ کابو میں معاملات آ رہے ہیں یا نہیں دونوں چیزوں پر ٹھوڑی بات کریں گے ملک صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کے لیے میرا خیال ہے خان صاحب سے شروع کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے مارچ میں ایک جلسہ کیا تھا پریٹ گراؤنڈ میں جس میں انہوں نے خط لہر آیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور وہ مبینہ سازش جو ہے ان کے خیال میں وہ پھر کامیاب ہو گئی اب انہوں نے دو جلائی کو دوبارہ لوگوں کو پریٹ گراؤنڈ بلایا ہے اس دوران میں وہ لانگ مارچ کی بھی کوشش کر چکے ہیں لوگوں کو اپنے اپنے شہروں میں بھی نکال چکے ہیں لیکن ابھی تک جو نتائج وہ چاہتے تھے جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی غلطی صدھارے نیوٹرل اور بار بار نام لیے بغیر وہ بڑے کلے لفظوں میں تنقید کرتے ہیں فوج پر وہ ابھی تک جو ان کا خیال تھا وہ پورا نہیں ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس نئی کوشش سے وہ کچھ حاصل کر سکیں گے میرے خیال میں جو آپ نے سوال کی ہے کہ مارچ میں مارچ کا انہوں نے الان کیا تھا تو وہ پاکستان کی ان کا جو بیانیاں ہے سازش سے لے کے اور اور چیزوں سے لے کے وہ ڈیجیٹل سپیس میں بڑا مقبول ہے اوورسیز پاکستانیز میں بڑا مقبول ہے اور ایکس سرویس مین میں بڑا مقبول ہے مختلف اطاروں میں مقبول ہے لیکن سٹریٹ موبیلائزیشن میں وہ اس قدر انہیں خاطر کامیابی حاصل نہیں ہے عوام کو سڑکوں میں لانے میں وہ ناکام دکھائی رہتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک رد عمل جو ہماری طرف سے میڈل کلاس کہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ رد عمل جو ہے وہ عوامی پریشر کی صورت میں سٹریٹ پریزنس میں سٹریٹ پریشر میں ظاہر ہو وہ رد عمل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور ذرائے سے تو سامنے آ سکتا ہے اس میں وہ فیلنگ بینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے نہ ان کے پاس تنظیم ایسی تنظیم ساتھا دی پارٹی ایسی گراس روٹ لیول پہ اورگنائز پلیٹیکل پارٹی پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی علیہ آئی ہے کیونکہ آپ کو گلی محلوں میں پریزنس نہیں فیل ہو آپ اویس صاحب امریکہ سے آئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں نیبر ہورڈ میں ایک پریزنس ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی پریزنس ہی نہیں ہے اور تنظیم نہیں ہے اور جو معاشرے کے مختلف طبقات ہیں مزدور ہیں کسان ہیں ٹریڈ یونین ہیں پروفیسر ہیں وکیل ہیں ڈاکٹر ہیں ان کے کوئی فورم ہی نہیں تو عمران خان صاحب کے لیے کہ ان کی فین فالنگ تو ہے لیکن ان کے پاس پارٹی تنظیم نہیں دوسرا جو ایشو ہے کہ لوگ آنے کے لیے اس وقت ہیڈ ویو ہے پاکستان آپ بھی تشریف لائے ہوئے تھے اس موسم میں جبکہ لوگ عید بھی قریب ہے تو عید سے پہلے وہ ایک ایکٹیویٹی کرنا جاتے تھے جب انہیں نے کرکست کیا گیا تو یہ ہوا کہ دو بیج میں عیدیں آگئیں پہلے رمضان آگئے رمضان میں ایک سریعت لوگوں کا فوکس جو ہے وہ مذہبی مسروفیات میں ہو جاتا ہے ابھی جو ہے عید اور اس کے بعد چھٹی ہوں گی اور گرمی تو ایک جلسہ ہوگا میرا خیال ہے اور جس طریقے سے انہوں نے پلان کیا تھا وہ آزادی مارچ وہ بھی پورلی پلان تھا بجائے اس کے کہ وہ لاہور سے آتے آپ کو یاد ہوگا کہ دو آزار چودہ میں جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اور طائر القادری صاحب کے ساتھ وہ مل کے آئے تھے تو وہ لاہور سے آئے تھے لاہور میں پنجاب گورنمنٹ نون لیگ کی تھی فیڈرل گورنمنٹ نون لیکن اس دفعہ انہوں نے چوز کیا کے پی کے سے تو اس سے مجھے لگا کہ وہ کانکویڈنٹ نہیں ہے کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے پروینٹ وہ اس کی چھتری تلے آنا چاہتے ہیں اور ابھی تک ان کی جتنی بھی ایکٹیوٹی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بنی گالہ ہے یا پشاور ہے تو اور تیسرا جو پہلو ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ تاریخ ہے سیاسی اس کے اندر جب اس طرح کی تاریخیں یا گورنمنٹ پر پریشر ہوتا ہے اس کے اندر در پردہ اب یہ بات کو سیگا عراض میں نے رہی ڈی کلاسیفائیڈ پیپر آ گئے ہیں کچھ کتابیں ایسی آ گئی ہیں جو اس کے اندر تائید حاصل ہوتی ہیں جو مقتدر حلقے ہیں وہ نائنٹین سیونٹی سیون کی نظام مصطفیٰ مومنٹ ہو وہ نائنٹیز کے ڈیکٹ میں کاضی حسین احمد مرک کے ہوں دھرنے ہوں لانگ مارچ یہاں ہوں تو اس دفعہ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا عمران خان صاحب کے حساب کہ وہ ان کو کوئی ایسی اشہر بات بھی نہیں اور اس ٹیسٹ کیس میں وہ فیل ہوئے جو چوتھا ڈیفرنس ہے کوئی دیکھیں کہ پچھلی دفعہ وزیر داخلہ تھے چودری نصار علی خان اور چودری نصار علی خان مقتدر حلقوں کے بھی قریب ہیں اور عمران خان کے بھی کلاس فیلو رہے ہیں دوستی تو ان کا ایک لیک لیسچر اٹیجوڈ تھا کوئی اتنا وہ ٹاف میئرز انہوں نے نہیں لی لیکن اس دفعہ رانہ سنا اللہ کی شکل میں ایک وزیر داخلہ ہیں رانہ صاحب بہت ایکسپیریسٹ آگلی سسٹم جس طرح مراد علی شاہ سندھ میں وزیر خزانہ رہے ہیں ایک طویل عرصے تک اسی طرح رانہ سنا اللہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو ازار آٹھ سے دو ازار تیرہ تک پنجاب میں اور دو ازار تیرہ کے بعد بھی وہ وزیر ہوم منسٹر رہے ہیں پنجاب اور ان کو تھانے کا کچھری کا پیشے کے لحاظ سے وکیل بھی ہیں ان کی گریپ ہے اس طفعہ وہ جو وزیر داخلہ بن کے ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ادھر حکوم سر منڈ آتے ہی ہو لے پڑے اس میں چیلنج میں انہوں نے پرفارم کی ہے تو یہ چار پانچ ڈیفرنسز ہیں جو اس میں آپ کو نظر آتے ہیں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اربن ایریاز میں عمران خان صاحب کی ایک بڑی فالنگ ہے اور وہ لوگ جو رورل ایریاز سے آتے ہیں ان کے لیے تو لوجسٹک ایشوز بھی ہو جو وہ ٹھہریں گے کہاں کھائیں گے کہاں زندگی کی باقی ضروریات کیسے پوری کریں گے لیکن اربن جو یوتھ ہے جو پاپولیشن ہے خواتین ہیں وہ شام کو آگے رات کو گھر جا کے سو کے دوبارہ آسکتے ہیں لیکن پنڈی سے لاہور سے اور اسلامباد میں اس طرح اربن یوتھ بھی نہیں نکلی جس طرح لوگ نکلے تو ہیں لیکن جس تعداد میں ایکسپیکٹیشن تھی اور گورنمنٹ بھی ڈری ہوئی تھی کہ اتنی تعداد میں لوگ آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ لاسٹ کارڈ جو عمران خان صاحب کا تھا وہ بند مٹھی انہوں نے کھول دی وہ ایک جلسے کر رہے تھے اور انہوں نے جب وہ وزیراعظم ہاؤس سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ایک دن بھی ریسٹ نہیں کیا مسلسل ہر دوسرے دن جلسے کر رہے تھے ٹاک شو کر رہے تھے ان کا بیانیاں عوام میں مقبول ہو رہا تھا لیکن یہ مارچ انہوں نے جو دی یہ لاسٹ آخری کارڈ تھا جو انہوں نے پہلے لکھے لی یہ ان سے ایک سٹریٹیجک مس کارکولیشن ہوئی بلکل صحیح آپ نے بڑی خوبی سے آہاتہ کیا تمام جو فیکٹرز ہیں اس میں اور میرا خیال ہے کہ یہ جو خاص طور پر تنظیم کی آپ بات کر رہے ہیں مقامی سطح پر یہ وہ چیز ہے جس کی طرف بار بار لوگ ان کے طورے حکومت میں بھی اشارہ کرتے تھے لیکن عمران خان صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پرسنل کیرزما جو ہے وہ کافی ہے ان کی پارٹی کو جتوانے کے لیے اور لوگوں کو سڑکوں پر لانے کے لیے حالانکہ جتنی تعداد ہم دیکھتے ہیں وہ ان کی امیدوں سے کم تھی یہ وہ لوگ ہیں شاید جو ان کے بڑے ڈائے ہارڈ لویلسٹ ہیں ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھے لیکن کبھی بھی یہ سٹریٹ پاور میں تبدیل نہیں ہو سکے نہ ان کو حکومت تک پہنچا سکے یہ فرق شاید وہ نہیں سمجھ رہے لیکن جو دوسری آپ نے اہم بات کی مقدرہ قوتوں کی امائت والی اس کے لیے اب ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان پر انحصار کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے دباؤ ڈالوایا جائے ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جنرل زہیر الاسلام جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دوہزار چودہ کے دھرمے کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا وہ منظر عام پر آئے ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے لانچ کیا تھا عمران خان صاحب کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کے ذریعے کوئی آہ وہ انفلوینس کر سکتے ہیں جو اس وقت ٹاپ براس ہے اس کو ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آرمی کے اندر سینئر اور جونئر کا اعترام ہوتا ہے یہ ایک ہے اور آپ ریٹائر ہوتے ہیں لیکن آپ کے جو سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں جونئر افسران ہوتے ہیں پروموٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ اثر جو ہے یہ دو تین سال تک رہتا ہے اس کے بعد آپ کے جونئر لوگ بھی ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو نہیں ریٹائر ہوتے سب سے ٹاپ پہ وہی سب سے طاقتوار ہوتے ہیں تو دوسری جو آرمی کی خوبصورتی ہے وہی ہے کہ مومنٹ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو آپ ایک آپ کا آرمی سے تعلق نہیں ہوتا رجوع جسٹ لائک این آرڈنری سیٹیزن پھر آپ جی ایچ کیو بھی جائیں گے تو گیٹ پہ آپ کا نام لکھا ہے کوئی میٹنگ ہے تو آپ جائیں گے نہیں تو آپ کو واپس ریج دیں اور اسی طرح اس لیے لیکن ان کی ایک نیو سینس ہوتی ہے میں دیکھا کہ جرنل حمید گول اور جرنل اسد دورانی دو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو بڑے متحرک رہے اور ان کی ایک نیو سینس رہی ہے جہاں تک جرنل زہیر الاسلام کا تعلق ہے میں ان کے گاؤں کا اور ان کے ہلکے کا کیونکہ میں ٹونسی لیول پہ بھی ریسرچ کرتا ہوں جو کینڈیڈیٹ پچھلے الیکشن میں انہوں نے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کی مخالفت کی اور نون لیگ کی کینڈیڈیٹ کی اور اپنی برادری سے ایک ٹمبر مافیا کا شخص ہے راجہ سنگیر جو اس کا پہلا الیکشن تھا اس کو انہوں نے سپورٹ کیا اور پی ٹی آئی بھی آ رہ گی نون لیگ بھی آ رہ گیا اب وہ اس کے بعد وہ شامل ہو گیا پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی پہ جب مشکل وقت آیا تو وہ نون لیگ میں شامل ہو گیا تو یہ بات زہیر الاسلام صاحب کو پسند دیں وہ ان کی برادری کا ہے لیکن انہوں نے اس کی مقابلے میں جو پی ٹی آئی کا اوریجنل ہی کینڈیڈیٹ تھا کرنل ریٹائیڈ شبی روان اس کو سپورٹ کیا اور اس تقریر میں بھی انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں کیونکہ یہ جو کہوٹا اور مری ہے یہ برادری نیٹورک سے بڑا ڈیوائیڈ ہم آپ کو یاد ہوگا کہ ایک راجہ زفرالاق صاحب راجہ برادری کی ہے اس علاقے کے کہوٹا اور شاید خاکان عباسی اور ان کے والد عباسی برادری کی ہے تو جو عباسی برادری ہے عباسی کو وارڈ دیتی ہے جو راجہ برادری ہے راجہ کو وارڈ دیتی ہے جو ستی ہیں ستی انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی وہ مجھے فسند بھی آئی ذاتی طور پہ کہ ہمیں اس برادری نیٹورک سے ہٹ کے تو ملک کے لیے سوچنا جائی اور برادری لائن سے ہٹ کے ہمیں اس کو کرنا اور انہوں نے اپنی برادری سے ہٹ کے وہ یہ ایک پہلو اگنور ہوا ظاہر ہے لیکن ان کا ایک پاسٹ ہے جب دھرنے ہوئے یہاں تو اس وقت وہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس حوالے سے انہیں یہ مل گیا اور تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دورانے سرویس دیکھیں سیاست میں جو حصہ لینا ہے اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے آپ ایس صاحب امریکہ میں پڑھاتے ہیں انسٹی میں تو ایک سرویس مین کا ایک سٹارنی جرنل کا ایکس کسی بھی آفیشل کا پورا رائٹ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے دو سال بھائی کوئی پولیٹیکل پارٹی جائن کرے انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہے اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اس وقت جو سیول ملیٹری ڈیوائیڈ ہے یہ ایسی بریج ہو سکتی ہے کہ ریٹائر آرمی آفیسرز کسی پولیٹیکل پارٹی کے بازافتہ میمبر بن لیں اور میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کر رہے ہیں ڈائیڈ آرمی آفیسرز ان کا پورا رائٹ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کو سپورٹ کریں اور ان کا جو ایکسپورٹیز ہے ڈیفنس میں یا ایڈمیسٹریشن میں اس سے پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے دیکھا کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف تھے جرنل ٹکا فان وہ پیپرس پارٹی کے سیکٹری جرنل بھی رہے گورنر بنے اور پھر انہوں نے جیلیں بھی کر دی بڑی پولیٹیکل ان کی سٹرگل ہے تو اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ہار نہیں باقی یہ ایک ڈیویٹ کوئی بھی اگر آفیشل ہے جب وہ سیاست میں آئے گا تو اس کو اپنے پاسٹ کا جواب بھی دینا پڑے تو یہ ایک نیچرل بات ہے اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا ایک بیانیاں ہے وہ بظاہر علامتی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لگ رہے ہیں تو جو پی ٹی آئی یہ گینس پارٹیز ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑا پلے کیا کہ جرنل زہیر الاسلام کا یہ جلسہ ہوا اور ابھی بھی انہیں تائید آسل لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کروس پولیٹیکل ڈیوائیڈ ان جو سابق عسکری افسران ہیں ان سے تعلقات ان سے روابط اس کے اوپر تو نہ مسلم لیگ میں نہ پیپلس پارٹی میں اس پہ اختلاف ہی نہیں اور بڑا پلیجر کا اظہار کرتے ہیں اب جب بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو مارشلہ لگا نائنٹی نائن میں اس کے بعد اب دو آزار آٹھ کے بعد جرنل سلاو دین ترمزی اور جرنل عبدالخیوم دونوں ریٹائیڈ آف ان کو سینٹ کے ٹکٹ دیئے گئے تو میں یہ حیران تھا کہ مشرف کے وقت جو نون لیکہ ہے کسی کارکون کو اس قابل نہیں سمجھا گیا جس نے کوئی سٹرگل کی ہو مضامت کی ہو عمریت کی اور یہ لوگ جو ہیں ان کو ٹکٹ دیئے گئے تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اس پر بڑا خوشی کا اظہار کرتی ہیں اور یہ کرتے ہیں تو یہ ایک اس میری اس میرے یہ رہا ہے فلکل صحیح تو فائنلی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں موجودہ حکومت کے بارے میں بھی ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیک نون کی جو حکومت ہے کیونکہ اگرچہ ان کے اتحادی بھی ہیں لیکن فرنٹ فیس جو ہے وہ مسلم لیک نون ہے ایسے لگتا ہے کہ ان کے قابو میں کچھ معاملات آ نہیں رہے ہیں اتحادی بھی اکڑے اکڑے نظر آتے ہیں اگرچہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک اس طرح سے کوئی اظہار نہیں کیا لیکن چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ ناراض لگتی ہیں جو ایکانومی کے معاملات ہیں وہ بھی بڑی تغدہ کے باوجود مہنگائی بھی پڑھ رہی ہے پٹرول کی قیمت بھی پڑھ رہی ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی ایک ناراض میں عبوبہ کی طرح ایکٹ کر رہا ہے ان کی تمام طرح کوششوں کے باوجود تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی ان کو کوئی پولٹیکل نقصان ہوگا اور شاید اب یہ پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے حکومت کیوں لی ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو تین سال اور آٹھ مہینے ایک حکومت رہی ہے اور اس کے بعد آپ لاسٹ لگ میں آگئے ہیں تو وہ آپ کو چیلنجز امنٹ لیکن آئیڈیالی شاید خاکان عباسی صاحب اور دوسروں کی ارائے تھی اور سینئر جنرلی کے لیڈر ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس موو کے بعد اسمبلی ڈیزول کر دیں اور فریش منڈیٹ کی طرف تلے لیکن دوسری طرف جو نون لیگ کا دوسرا ایک گروپ تھا ان کا یہ تھا ان کو اس ڈیل پیس لیے تضامان کیا گیا کہ کسی وقت بھی فرد جرم لگ سکتی تو ایک ارجنسی تھی تو اب میرے خیال سے نون لیگ نے بیانیے کی قیمت ایک ادا کیا گیا یعنی مریم نواز اگر ایکٹیو نہیں ہوتی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے تو ووٹ بینک تو ان دونوں کا ہے اور انہوں نے محنت بھی کی ہے تو باقی جو ہیں وہ نون لیگ کے اندر منیجرز ہیں وہ منیجرز جو ہوتے ہیں وہ ووٹ بینک کو نہیں کر سکتے اور پھر اب ڈیلیوری جو ایک بنچ مارک تھا نون لیگ کا کے پرفارمس اور ڈیلیوری اب نیکسٹ ووٹر جب الیکشن میں جائے گا تو اس کے سامنے پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی پرفارمس بھی اس کی مائنڈ میں جو اپوزیشن ایک ہوپ جنریٹ کرتی کہ ہم یہ کریں تو یہ بڑا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی کریڈیبیلیٹی اور پرفارمس لوگوں کے سامنے اس کے اندر ایک پریشر بھی ہے کہ پرفارم کرنا ہے لیکن سپیس بڑی کام ہے اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری سٹیٹ آف ایکانومی اس میں کوئی بھی گورنمنٹ ہے ایک تو ڈومیسٹک فیکٹرز ہیں دوسرا یوکرین اور ریشیا جو ہے بہر اس کی وجہ سے آئل پرائیسز سرج ہوئی ہیں کوویٹ میں سے گلوبل ایکانومی نکلی ہے تو پوری دنیا میں یہ چیلنجز ہیں ہم جیسے ملکوں میں پھر اور جو ہماری کپیسٹی اور ویک ونریبل ایکانومیز ہوتی ہیں وہاں اور آج تو گورنمنٹ کے پاس اس وقت بڑا مسئل ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ڈیڈ سرویسنگ ہے پاکستان پچھلی ایک دو دہائیوں سے ایسی چل رہا ہے کہ وہ دوستوں سے بیل آؤٹ پیکج لے رہے ہیں عرب ملکوں سے ادھار تیل لے لیتا ہے آئی ایم ایف کے پاس اسے جانا پڑتا ہے چائنہ سے لے لیتا ہے تو اس سے ایلیٹ کو وقتی طور پہ وہ جو ونڈی لیٹر پہ ہماری ایکانومی ہوتی ہے اس کو کچھ ٹائم مل جاتا ہے لیکن وہ جو ریفارمز کرنی ہے ایکنومک وہ ریفارمز پھر وہ نہیں کرتے کہ یہ اس سسٹم چل رہے ہیں تو ایسا کتنی دیر چلے گا اور یہ اس لیے بھی الارمنگ ہے کہ ہمارے پڑوس میں سری لنکا کی مثال ہے کہ سری لنکا سے ہمیں سب تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ریاست کے لیے سوچا جائے تھا وہ نون لیگ ہے پی ٹی آئی ہے کہ سٹیٹ آف ایکانومی ہم کیسے آگے بہتر عام آدمی کو کیسے ریلیف دیں گے سٹیٹ آف ایکانومی کیسے بہتر ہوگی گلوبل چیلنجز اب اویس صاحب آپ باہر پڑھاتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں آتے رہے گے اگر کوویٹ آگیا ہے تو کوئی نہ کوئی جو اس طرح کی ہوگا کیلیمیٹیز ہوں گی ڈیزیز ہوں گی کوئی کسی ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ کانفلکٹ ہو جائے گا اس کے لیے ہمیں اپنی ایکانومی کو ڈیوارسی فائی کرنے کی ضرورت ہے اپنی بلنرابلیٹیز کم کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کے ایلیٹ کی مرات کم کرنے کی ضرورت ہے جو یو این ڈی پی کی رپورٹ میں آیا ابھی تک سترہ بلین ڈالرز کی ہم مرات پاکستانی ایلیٹ کو دے رہے ہیں تو اس میں پلات ہیں اس میں لونز ہیں اس کے اندر کمرشل لینڈ ہے اس کے اندر پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ہر طرح ابھی اب بڑا مہران ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو لاسٹ کیبنیٹ میٹنگ کی ہے اس میں فیڈرل سیکٹریز کو دو دو پلات دے گئے اور کل فواد چودری صاحب نے ایک بڑا ویلیٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کیبنیٹ میں جو ڈسکشن ہوئی ہے ججز کے پلات کے بارے تو اب میں سٹیٹ ایکس پہ جو ہماری الیٹ رہ رہی ہے یہ دنیا میں کسی ملک میں ایسے نہیں ہو میں سمجھ گا ہوں کہ امریکہ بڑا ایک سپر پاور ہے لیکن اس کے جو آفیشلز ہیں اس کی جو بیروگریسی ہے اس کو وہ مرات نہیں ملتی جو پاکستان میں ملتی جو ایک کرز میں معیشت چل رہی ہے اور اس نظام کو کوئی بھی پارٹی تبدیل کرنے کی اس میں اس پہ ان کا کنسنسز ہے اب دیکھیں کہ توشا فانہ کا کا جو کیس تھا اس کی لئے اگزیمپل دیکھ نے کہ عمران خان صاحب نے بھی ڈسکلوجر نہیں کیا رائٹ آف انفرمیشن کے دیت ان کی حکومت کے نیشن سیکیورٹی اور اب کچھ جرنلیسٹ نے اس پچھلے ٹینئور کے بارے میں پوچھا نون لیگ کے ٹینئور کے بارے میں اس وقت عمران خان صاحب نے بھی وہ ڈسکلوجر ان کی گورنمنٹ نے نہیں آج کوئی پوچھ لے تو آج بھی نہیں اس پہ پلاٹ پہ مراد پہ ایلیڈ کا کنسنسز وہ آپ کو کنسنسز ایسے بھی نظر آئے گا کہ ملک ریاض کی شکل میں تمام لوگوں کا تیرے دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک یعنی وہ وانیت کی یونیسٹری بھی بنا رہے ہیں وہ کراچی کے اندر بھی ان کی لوگ آفٹر پروینشل گورنمنٹ کرتی ہے ان کے یہاں ڈی ایچ اے کے ساتھ بھی ڈیل ہے اور ہر پارٹی کے ساتھ ان کی گورٹ بیلڈ ہے اور جو میڈیا ہاؤسز کے اونر ہیں وہ بغیر نام کے ان کے کوئی خبر اس خبر اس شکل میں اخبارات میں لگتی ہے کہ جو ان کا ورزن ہوتا ہے تردید ہوتا ہے وہ ہی ہیڈ لائن ہوتا ہے تو یہ ایک کنسنسز اس میں ہمیں نظر آتا ہے باقی آپس میں چھوٹی موٹی باتوں پر لڑتے رہتے ہیں ایلیٹ کا ان چیزوں کے اوپر کنسنسز عمران خان صاحب سے توکو بھی یہ تھی کہ وہ ایلیٹ کی مرات ختم کریں گے ٹرانسپرینسی لائیں گے اور یعنی ان کا سارا وہ سفر جس طرح تھا کہ یہاں یونیورسٹی بنے گی وزیراعظم آؤس میں اور گورنر آؤس کی دیواریں گریں جو ہیں وہ گریں گی اور انہوں نے کہا تھا ایک ہفتے کے اندر لیکن وہ اسی ویک وہاں سیٹ بیک لگ گیا اور وہ اگرامات رو گے بلکل اور میرا خیال ہے کہ آپ نے جہاں بات ختم کی ہے یہی سب سے بنیادی بات ہے کہ ہمارے یہاں باقی پولٹیکس تو چلتی رہتی ہے لیکن جب تک سیاسی جماعتیں اور طبقہ اشرافیہ اس بات پر متفق نہیں ہوں گے کہ ایکانومی اور اس قسم کے جو دوسرے معاملات ہیں فارن پولیسی یا نیشنل سیکیورٹی ان کو جو ہے وہ سیاسی لڑائیوں سے کا نشانہ نہیں بننا چاہیے اور مل جل کر سب کو اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے بات نہیں بنے گی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ گفت دوائندہ بھی آپ تک پہنچتے رہے آج اتنی ہی ملک ساب آپ کا اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ چکے ہیں بہت بہت چکے ہیں